ایک بار مولا نصر الدین اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے انہوں نے سوچا کہ چلو گاؤں والوں کے ساتھ کوئی مجا کرتے ہیں انہوں نے گاؤں میں ایک افواہ فیلا دی کہ ایک جگہ پہ ایک سونے کی کھان ملی ہے اور جیسے ہی وہ افواہ فیلی گاؤں کا ہر آدمی جو ہے اس طرف بھاگنے لگا سب کو لگا کہ جلدی سے جلدی جائیں اور وہاں سے سونا نکال کے لائیں تھوڑی دیر بعد میں ملہ خود بھی ادھر بھاگنے شروع کر دیئے تو ان کے دوستوں نے اسے پوچھا کہہ رہے ملہ تمہیں نے تو اس خبر کو فیلایا ہے اور تمہیں تو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو ملہ نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں نے اس بات پر بسواث کر لیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساید یہ خبر صحیح ہو اور پھر وہ اسی طرف بھاگنے لگے دوستوں اس دنیا میں ایسی بہت سارے اندھ بسواث ہیں ایسی بہت ساری پرمپرائیں ہیں ایسی بہت سارے بسواث ہیں جو کی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دھرم گرنتوں میں لکھی ہیں کیونکہ ہمارے پتا جی نے یہ کہا کیونکہ ہمارے بڑے بڑھوں نے یہ کہا کیونکہ ہمارے نیتا لوگ ایسا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے دھرم گروہ لوگ ایسا کہتے ہیں اور اس لیے ہم ان کو کرتے چلے جاتے ہیں یہ جو اندھ بسواث ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی غلط چیز کو صحیح سمجھنے لگے ہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل پائیں گے کیونکہ آپ کچھ نیا سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے تو اس لیے بہت جروری ہے کہ ہم کسی بھی بات پر آنکھ بند کر کے بسواث نہ کریں کوئی بھی بات کہیں سے بھی آئے سب سے پہلے ہمیں اپنا دماغ لگانا چاہیے ہمیں سائنٹیفک طریقے سے سوچنا چاہیے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور جب تک ہم اپنے لیبل پر کنونس نہ ہو جائیں کہ وہ چیز صحیح ہے تب تک ہمیں اس پر بسواث نہیں کرنا چاہیے تب تک ہمیں اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے تب تک ہمیں وہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ایک عادت بنانی ہوگی کہ ہم کبھی بھی کہی سنی باتوں پر بسواث نہ کریں جب تک ہم اپنے لیبل پر چیزوں کو ویریفائی نہ کریں تب تک ہم دوسروں کے بتائیوے راستے پر نہ چلیں اور جب ہم یہ عادت اپنے میں ڈبلپ کریں گے تب ہی ہم ستی کو پہچان پائیں گے ستی کو کھوچ پائیں گے اور جب ہم ستی کو پہچان پائیں گے تب ہی ہماری جندگی صحیح راستے پر چلے گی اور ہم جندگی اچھے طریقے سے جی پائیں گے سفلتہ کو پا پائیں گے اور خوشی سے رہ پائیں گے موسیقی